لاہور اور محکمہ پولیس کرپشن میں ملوث افسران کے خلاف کارروائی سے گریزہ ہے محکمہ انٹی کرپشن نے سی سی پیو لاہور سے جواب مانگ لیا ہے کرپٹ پولیس آفیسر کے خلاف کارروائی کی رپورٹ ابھی تک کیوں نہیں بجوائی انٹی کرپشن نے سی سی پیو لاہور سے رپورٹ مانگ لی ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں محکمہ پولیس کرپشن میں ملوث افسران کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہیں کر سکی ہے مزید جان لیتے ہیں دعا مرزا ہمارے ساتھ موجود ہے دعا کیوں ابھی تک افسران کے خلاف کاروائی نہیں ہوئی جی بلکل فضا میک میں پولیس کرپسن نے ملوث افسران کے خلاف کاروائی آ کرنے سے بریزہ ہے میک میں انٹی کرپسن نے سی سی بیو لاہور سے جواب بھی مانگ لیا انٹی کرپسن کا یہ کہنا ہے کہ پولیس افسر کے خلاف کاروائی کی ریپورٹ ابھی تک جمع نہیں کروائی گئی میک میں پولیس کا اپنے پیٹی بھائیوں کو پرٹیکشن دینے کا انکشاب بھی سامنے آیا ہے یہ واقعہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو غالب مارکٹ کے شہری جمشید دار پر 20 لاکھ روپے کے باؤنچ کا مقدمہ درستا تفتیشی افسر نے ملزم جمشید کو عراست میں لیا تھا اور تشدد کا نشانہ بھی بنایا تھا پولیس نے ملزم جمشید سے 20 لاکھ کی بجائے 3 کروٹ 10 لاکھ روپے کی ریکوری کروائی اور اس کے بعد روائی کے بعد ملزم جمشید میک میں انٹی کروپشن کی رازی کے لئے پہنچا تھا جس پہ انٹی کروپشن نے میکمانہ کاروائی کرنے کی حرائی چاری کی تھی پولیس افسر حماد بڑ کے خلاف اور حماد بڑ گناہ گار بھی قرار پایا تھے لیکن مارکٹانہ والے مارکٹ کے ثابق ایسا ہی حماد حسن بڑ پر کروپشن ثابت بھی ہو چکی تھی لیکن کاروائی نے کی جاتا کہ جس پر میکمانٹی کروپشن نے سخت ایکشن لیتے ہوئے سی سی پیو لاہور سے فوری ریپورٹ بھی طلب کر لیا ہے کہ ابھی تک اس معاملے کو لٹکایا کیوں جا رہا ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ دعا مرزا اب ہمیں اپ ڈیٹ کر دی تھی اور گجرہ والا میں پولیس کانسٹیبل بدماشی پر اتر آیا ہے پولیس ملازم کے بیٹے کو پتنگ اڑانے سے منع کرنا تیرہ سالہ بچے کو مہنگا پڑ گیا